دوستو اصداد دین اویسی صاحب کی پارٹی کو لے کر آپ کو بے سبری سے انتجار تھا کہ یو پی میں کب اپنے سیٹوں کا اعلان کریں گے اور کتنے لوگ سبا سیٹ پر لڑیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے اتر پردیش میں اس کا نظر آزمگر سیٹ پر ہے یعنی آزمگر لوگ سبا سیٹ کو لیا ہے اور وہیں فیروز آباد لوگ سبا سیٹ کو سنبھل لوگ سبا سیٹ کو لیا ہے اور مراد آباد لوگ سبا سیٹ کو لیا ہے وہیں امروحہ لوگ سبا سیٹ کو لیا گیا ہے میرٹ لوگ سبا سیٹ کو لیا گیا ہے اور بدایوں لوگ سبا سیٹ کو لیا گیا ہے فیلحال سات لوگ سبا سیٹ کو اب تک وہ لیا ہے جہاں پر امائیم اپنا امیدوار پہلے فیج میں اتارے گی وہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو اس وقت تیاریاں زور پر ہے اور اتر پردیش میں اب سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ گڑ بندن ہے اور اسی کری میں اسود الدین اویسی صاحب کی پارٹی کا بھی اعلان ہو چکا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ساتھ سیٹوں کا وہ اعلان کیے ہیں اور جس میں امروحہ مراد آباد کو آپ کو بتائے اس کے بعد سمبل فیروز آباد اور آزمگر لوگ سباسیٹ اور بدائیوں لوگ سباسیٹ کے ساتھ ساتھ میرٹ بھی سامل ہے سب کی نظر ہے اسود الدین اویسی صاحب کی پارٹی پر پردیس ادیس شوقت علی نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس بار بیس لوگ سباسیٹوں پر لڑنا ہے لیکن بیس لوگ سباسیٹوں میں سے سات لوگ سباسیٹ کا جو ہے اعلان کر چکے ہیں اب امیدوار کا گھوشنا باقی ہے اسی اعلان کے ساتھ سیاسی ماحول گرم ہے چونکہ کہیں نہ کہیں انڈیا گڑ بندن کو نقصان ہوگا وہیں ایمائیم کا کھانا ہے کہ انڈیا گڑ بندن نے سو تیلہ سلوک کیا ہے ایمائیم کے ساتھ یعنی اس وقت ایمائیم کو نگڑ بندن میں لیا ہے اور ایمائیم جب امیدوار وہاں پر اتارنے جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کا ایجنٹ کا الجام ایمائیم پر ہی لگنا تیع ہے جیسا کہ جان رہے ہیں راج سباسیٹوں کے دوران سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے ویدھائے کہاں ووٹنگ کیے کروس ووٹنگ کے جریعے کہاں ووٹ گیا اور اس وقت لوگ جان رہے ہیں اور اس کے بعد ہی لوگ سوا چناؤ ہے اور لوگ سوا چناؤ سے پہلے بیہار میں بھی دیکھا گیا کہ کانگریس اور آر جی ڈی کے ویدھائے ایک وی جے پی میں چلے گئے اب کہیں نہ کہیں صدود دین و ویسی صاحب کے پارٹی جو نرنے لیے ہیں اتر پردیس میں ساتھ سیٹوں کو لے کر تو کھلبلی مچناتے ہیں انڈیا گڑ بندن کے طرف کہیں نہ کہیں نقصان دکھ رہا ہے لیکن ایک بات ہے کہ صدود دین و ویسی صاحب کے پارٹی کے امیدوار نکل بھی سکتے ہیں اور کئی نکے صدود دین و ویسی صاحب چاہ رہے ہیں کہ الگ الگ راج جسے کم سے کم دس کی سنکھیاں میں سانسد چون کر اس بار آئے اس سے پہلے صدود دین و ویسی صاحب بیہار دورے پر تھے اور بیہار میں بھی ایک سیٹوں کا اعلان کر دیا ہے باقی ابھی اور سیٹوں پر جو ہے سمی کرن بنا رہے ہیں ان کے جو ٹیم ہیں وہ پہنچ کر معاینہ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ سبح چناؤں لڑنے سے ایم آئی ایم کے امیدوار کامیاب ہوں گے وہیں اس کے بعد مہارشت پہنچے و ویسی صاحب مہارشت میں بھی اپنا چناؤی بگل فک دیے ہیں اور مہارشت والوں سے اس بار اپیل کیے ہیں کہ وہ لوگ سبح چناؤں میں ان کے چار امیدوار کو کامیاب کر کے دلی بھیجے یعنی اسود الدین و ویسی صاحب اس بار کئی لوگ سبح چیٹوں پر ان کا مہارشت میں بھی نظر ہے پچھلے لوگ سبح چناؤں 2019 میں و ویسی صاحب کے پارٹی کے ٹوٹل تین ہی امیدوار تھے خود ایک اسود الدین و ویسی صاحب تھے اور انگ آباد سے انتیاز جلیل صاحب بیہار کے کشنگن لوگ سبح سے اختر علی ایمان صاحب تھے اب اس بار اسود الدین و ویسی صاحب جو ہے اپنے لوگ سبح چیٹوں کا گھسنا جو کر رہے ہیں ایسا سنکیت مل رہا ہے کہ بری سنکھیا میں لوگ سبح چیٹ پر اپنا امیدوار اتاریں گے بارہ حال جو ساکھی جان رہے ہیں اتر پردیس میں جو سات چیٹوں کا اعلان ہوا ہے ان پر آپ پرتکریہ دے سکتے ہیں کہ ویسی صاحب کے پارٹی کے جو فیصلہ ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے اندر کس طرح سوچ رہے ہیں